بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا دنیا میں گناہ کرنے والوں اور اللہ کے احکامات سے انکار کرنے والوں کا عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے رب زلجلال کے طرف سے یہ تمام معاملات پوشیدہ رکھے گئے ہیں لیکن کبھی کبار مختلف قبروں اور قبرستانوں میں ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو انسان کی روح تک میں سنسنی کی ایک لہر دھوڑا دیتے ہیں دوستو ہماری آج کے ویڈیو چند ایسے ہی واقعات اور مناظر پر مبنی ہے لہذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوریفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے تو چلیے آغاز کرتے ہیں خوف میں مبتلا کر دینے والی اس ویڈیو کا دوستو زیر نظر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک انتہائی خوفناک ازدہہ ایک نئی تعمیر شدہ قبر میں گسنے کی کوشش کر رہا ہے جب مقامی لوگوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو اس نے سامپ کو اپنے طور پر بھگانے کی کوشش کی لیکن ہر تدبیر رائے گاں جانے کے بعد یہاں ایک ماہر سپیرے کو بولایا گیا سپیرے کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سامپ کو قبر کے اندر جانے سے روکا نہ جا سکا بلاخر لوگوں نے اس قبر اور قبر والے کو سامپ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کی راہ لی دوستو یہ ایک انتہائی وحشت انگیز اور عبرتناک منظر تھا جس نے بھی اسے دیکھا وہ اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کرنے لگا نیو میکسکو میں رہنے والی رینہ روڈس کی بیٹی انتہائی کم عمری میں ہی موت کا شکار بن گئی تھی رینہ ہر ہفتے اپنی بیٹی کی قبر پر جاتی اور یہ اس کی قبر پر مختلف کھلونے رکھاتی تھی دوستو کچھ دنوں کے بعد یہ کھلونے اس کی بیٹی کی قبر سے غائب ہونے لگے تجسس میں مبتلا رینہ نے اپنی بیٹی کی قبر پر ایک کیمرہ نصب کر دیا کہ اسے معلوم ہو سکے کہ یہ کھلونے کون لے جاتا ہے لیکن پھر جو ویڈیو سامنے آئی اس نے ساری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا ویڈیو میں دیکھا گیا کہ آدھی رات کے وقت اس قبر کے قریب ایک چھوٹی بچی نمودار ہوتی ہے جو ان کھلونوں سے کھیلتی ہے اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر غائب ہو جاتی ہے رینہ کا کہنا ہے کہ وہ جانتی ہے کہ یہ اس کی اپنی بیٹی تھی دوستو یہ کیس اس قدر مشہور ہوا تھا کہ بہت سے ٹی وی چینلز نے اس عورت کے انٹریویوز بھی لیے فارنزک رپورٹ کے مطابق یہ ویڈیو بالکل حقیقی تھی لیکن اس کے بعد وہ لڑکی دوبارہ کبھی نہیں دیکھی گئی نہ تو کیمرے میں اور نہ ہی حقیقت میں دوستو اب جو عبرتناک واقعہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ انڈیا میں پیش آیا تھا کہ جب لوگوں نے اپنے مردے کو تدفین کے لیے اس کی قبر میں رکھا ہی تھا یا ابھی اس کی قبر کو مٹی سے بھر بھی نہ پائے تھے کہ اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ جنازے میں شریک لوگ فوراں پیچھے ہٹ گئے صرف چندی لوگ ایسے تھے جو غالباً اس مردے کے قریب دوست یا رشتہ دار ہوں گے یہ اس قبر کو مٹی سے پور کرنے کی کوشش کرتے دیکھے جا سکتے ہیں دعا ہے کہ رب زلجلال ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے آمین لیکن دوستو یہ منظر انتہائی ہالناک اور وحشت میں مبتلا کر دینے والا تھا ہندوستان کے ایک قبرستان میں خالی جگہ پر کسی مرہوم کے لیے قبر کھو دی جا رہی تھی تام اس جگہ کو کھو دنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہاں تو پہلے سے ہی کسی کی قبر موجود ہے یہ قبر اس قدر پرانی تھی کہ یہ سطح زمین کے بلکل برابر آ چکی تھی لیکن جب لوگوں نے اس قبر میں مدفون جزد خاکی کو دیکھا تو یہ بلکل اسی طرح ترو تازہ تھا کہ جیسے اسے کل ہی دفن کیا گیا ہو تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ قبر حلیمہ نامی خاتون کی تھی جنہیں فوت ہوئے آٹھ سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا مقامی لوگوں کے مطابق یہ انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی جو بچوں کو نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم دیتی بلکہ بہت سے بڑھ کے ہوئے لوگوں کو راہ حق بھی دکھاتی تھی حلیمہ نامی اس خاتون کی تمام زندگی مخلوق خدا کے خدمت میں سرف ہوئی دوستو یہ ایک ہندو اکثریتی علاقہ تھا تاہم یہ واقعہ یہاں اس قدر مشہور ہوا کہ ہندوستان کے کئی اخبارات نے اس سے شائع بھی کیا دوستو اب جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہی ہیں یہ تھوڑی سی خوفناک ہے یہ ایک مسیحی قبرستان کا منظر ہے جہاں ایک مردے کو دفن کیا جا رہا تھا یہاں ایک پرانے کیمرے کی مدد سے ان تمام مناظر کی ویڈیو بھی بنائی جا رہی تھی کہ تب ہی اس کیمرے میں کچھ ایسا ریکارڈ ہوا جس نے نہ صرف اس مردے کے عزیز و اقارب بلکہ تمام دنیا کو حیرت و تجسس اور پشتاوے میں مبتلا کر دیا کیمرے نے اس مردے کی تدفین کے وقت اس تابوت میں ہلکی سی حرکت محسوس کی جس سے یہاں کھڑے لوگ بلکل لا علم رہے اور انہوں نے اس مردے کی تدفین کر دی تاہم کئی دن بعد جب اس مردے کے ایک رشتہ دار نے اس ویڈیو کو دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ کیا کر بیٹھے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ جو ماربل سے بنی قبر آپ دیکھ رہی ہیں ان کے گرد سینکڑوں سامپ مڑلا رہی ہیں جن کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ انہیں شمار کرنا بھی آسان نہیں حیرتوں کے اس بات یہ ہے دوستو کہ اس پورے قبرستان میں لا تعداد قبریں موجود ہیں لیکن یہاں کسی بھی قبر پر کوئی ایک بھی سامپ نظر نہیں آتا لیکن یہ کالے رنگ کے سامپ اس قبر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں مردے کے لوہہکین کی جانب سے کئی مرتبہ انہیں یہاں سے بھگانے کے باوجود یہ پھر انہی قبروں پر آ جاتے ہیں دوستو ان قبروں میں کون دفن ہیں اور ان پر یہ سامپ کیوں مسلط ہیں اس بات کا علم تو اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے لیکن یہ منظر انتہائی خوافناک اور دہشت انگیز ہے دوستو اب جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہی ہیں اس کا تعلق ایران کے ایک قبرستان سے ہے کچھ عرصہ قبل یہاں ایک قبر دھنس گئی تھی اور اس میں ایک سراخ نمودار ہو گیا تھا مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس سراخ میں سے اس قدر ہالناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے کسی انسان پر شدید ترین تشدد کیا جا رہا ہو حیرت انگیز طور پر یہ قبر اس قدر سکڑ چکی تھی کہ اس کی چوڑائی کم ہو کر صرف ایک ہاتھ کے برابر رہ گئی تھی دوستو اب جو ویڈیو آپ دیکھ رہی ہیں یہ کوئی پرانی یا قدیم قبر نہیں بلکہ یہ ایک تازہ قبر ہے اس میں کچھ ہی دیر پہلے ایک مردے کی تدفین کی گئی تھی ابھی مردے کے عزیز و اکارب تدفین کے بعد اس قبر پر پھول پتیاں ڈال کر فارغ ہو رہے تھے کہ اچانک یہ قبر ایک دھماکے کے ساتھ زمین میں کئی گز اندر تک دھنس گئی یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ اسے دیکھنے والے بعض افراد تو وہیں غش کھا کر گر پڑے دوستو ضروری نہیں کہ یہ مردہ کسی عذاب میں مبتلا ہو یہ قبر کو بناتے وقت کوئی تیکنی کی غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک حیرت انگیز اور خوف میں مبتلا کر دینے والا منظر تھا دوستو یہ تھے مختلف قبرستانوں میں ریکارڈ کیے گئے چند حیرت انگیز اور عبرتناک مناظر دوستو میرے ساتھ اس دعا کو دہرائیے رب زلجلال آپ کو مجھے اور ہر مسلمان کو عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے آمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ